موسیقی آغاز سہر کرتے ہیں ہم نامِ علی سے محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے ناظرکرام آپ دیکھ رہے پروگرام آغاز سہر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ویسپان محمد یاسر حنیب آپ سب کو انتہائی عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ کے صبح میں شکی طرح نایت ہی شاندار گزر ہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش چگرے گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کمال زب تھا کربلا کے شہیدوں کا وہاں شکر ادا کیا جہاں سبر بھی مشکل تھا ناز اکرام آج نو محرم کی تاریخ آن پہنچی ہے جب خانوادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان پہ تپتی دھوپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے سبر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے وعدے کو وفا کر رہے تھے ناز اکرام یزید کے چودہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے زندہ بچے واقعہ کربلا کے نام بعد جن کا نام حضرت امام زین العابدین تھے ناز اکرام یزید کے چودہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد زندہ بچا انہا تینہ کل کوسر کے خالق کا احسان دیکھئے کہ حسین پاک کی نسل دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے مگر آج تک کوئی بھی ہے آپ کو ایک ایسا انسان نہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ میرا تعلق یزید کی نسل سے ہے تو میں کہوں گا اور مجھے کہنے دیجئے گویا کہ یزید انہا شاہ نیا کا ہوا لبتر کی جیتی جاکتی اور عملی تصویر ہے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل آج بھی موجود ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فراتِ وقتِ روان دیکھئے سوے مقتل دیکھ فراتِ وقتِ روان دیکھ سوے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے آج بھی وہ سر حسین کا ہے ناظرین قرآن امام حسین استعارہ ہے حق کا امام حسین استعارہ ہے بلندی کا امام حسین استعارہ ہے وفا کا امام حسین استعارہ ہے سر بلندی کا مام حسین استعارہ ہے صبر کا کہ سب کچھ قربان کر دیا لیکن ناظر کرام اپنے نانا کے دین کی خاطر حق کی خاطر ظالم کے سامنے ٹکراتے ہوئے جابر کی بیت نہیں کی اور جابر کو ٹٹ کر مقابلہ کیا ناظر کرام اہل بیت سے محبت میں ہمیشہ کہتا ہیا ہوں ایمان کی میراج ہے جس طرح نماز ہم پڑھتے ہوں مومن کی میراج ہے اور پھر نماز کے اندر ہم آل رسول پر درود بھیجتے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آل رسول پر درود بھیجنا مومن کی میراج ہے ناظر کرام امام حسین علیہ السلام نے بہتر تن واقعہ کربلا کے اندر قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح ناظر کرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یزید کا آج نام و نشان باقی نہیں رہا یزید کی نسل واقعی رہی رہی لیکن حضرت امام حسین کی نسل آج بھی زندہ ہے جس نے قتل کیا وہ آج مرد آباد بن چکا ہے جو شہید ہوا وہ آج زندہ آباد ہے آج جب بھی امام حسین کا نام دیا جاتا ہے تو امام حسین کو ماننے والے محبت کرنے والے جگمگا اٹھتے ہیں جی اٹھتے ہیں اور یہاں تک کہ میراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو عدرت علی کا ذکر گیا کرو یا رسول اللہ آج بھی جب ہم مومن اور منافق کی پہچان کرتے ہیں تو تیرے نواز سے امام حسین اور امام حسن کا ذکر کر دیتے ہیں جس کا چہرہ کھل اڑتا ہے پہچان جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے اور اس کا چہرہ یزیدی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے اور یزیدی رنگ اس پہ نمائع ہو جاتا ہے تو ہم کہہ دے ہیں ہاں یہ منافق انسان ہے ناظر کرام آج کی صبح میں کہ اس صبح کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جس صبح جس کی وجہ سے آج اس صبح ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہے جس شخصیت اور جس کردار کردار حسینی کی وجہ سے آج ہم ایک اسلام اور ایک حق کی راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کل امبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا تہار توں کے خدا کو حسین کہتے ہیں ناظر کرام مجھے وہ وقت یاد آتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگ جائیں تو میرے غموں کو یاد کر لیا کرو مجھ پر تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو تمہیں اپنے غم کم دکھائی دیں گے یا حسین ہم مانتے ہیں کہ ہمارے غم کم ہے یا حسین آپ کا غم زیادہ تھا یا حسین آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج ہم اپنے کسی بھی انسان کو قربان کرنے سے قدرس کرتے ہیں آج ہم باتیوں کے سامنے چھک جاتے ہیں آج ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے آج ہمارے پاس وہ غم نہیں ہے جو غموں کا پہاڑا آپ نے برداشت کیا لیکن اس کے بعد پھر صبر کرتے ہیں تو ناظرے کرام امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی تھرہ اور اس کے بعد اپنے غموں کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کے اور سر سجدے میں لگا دینا ہے سر سجدے میں ڈال دینا کے اور اپنے رب سے عرص کرنی ہے یا اللہ تو راضی ہو گیا نفس سے ناظرے کرام یہ تھی قربانی جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تماشا نہیں کر سکتے آج کچھ لوگ امام حسین کو تعلیٰ ذری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج حضرت امام حسین کی شہادت کا اصل مقصد ہم سمجھے نہیں ہے کاش ہمیں اصل مقصد سمجھنے میں آ جائے ناظرے کرام بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی پہلی خبر کی جانے ناظرے کرام وفاقی حکومت کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ ایک خبر شامل کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت نے ایک نیا بیان سامنے دیا کے اور بیان دینے والی شخصیت کا نام جناب عطا اللہ تارر صاحب ہے جو عطا تارر صاحب ہمیشہ سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے ہمیں ہمیشہ سے نفرت کی بو اور انتشار کی بو نظر آتی ہے کہ وفاقی حکومت کا باقستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ ناظرے کرام ایک ایسا فیصلہ جسے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو شرب نہیں آتی اگر آپ کو اپنی کارگردگی سے جواب دینا نہیں آتا اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ ایک جھوٹے طریقے سے اس ملک کے حکمران بنے ہیں آپ غاسی بنے ہیں آپ نے لوگوں کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر آپ آ کر ایسے فیصلے کر سکتے ہیں تو آزے کرام انہیں تو شرب نہیں آتی انہیں تو ہیا نہیں آتی اور آئیے بتاتا انہوں نے کیا کہا آج کی پریس کانفرنس کے اندر وزیر اطلاعات اطاہ تع Laurel نے کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے میں مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر کرپشن اور نون لیگ ایک ساتھ چل سکتے ہیں کرپشن اور نواز شریف صاحب ایک ساتھ چل سکتے ہیں طریقہ انصاف ساتھ نہیں چل سکتی بہت شرم کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا کیا وطیرہ ہو چکا ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی پر پبندی لگائی جائے گی فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے کوشہ ہے جبکہ ملک میں ہجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی گیا ناصر کر رہا مگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو کیا ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانے گے کہ اگر ہم حکومت کے اندر ہیں ہم اقتدار کے اندر ہیں تو کیا ہم جو عدالت نے جو چیف جسیس آف پاکستان نے جو ہمیں ہمارے منصف نے ہمیں بات کیا تو کیا ہم اس کو نہیں مانے گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ غلط بول رہے ہیں یا آپ غلط بول رہے ہیں جو فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے آپ اس پہ یہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے خلاف نظر ساری اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اور اس سب پر حکومتی اور اتحادی پارٹیوں نے فیصلے خلاف ریونیو دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے پی جائی کہیں پر پارٹی نہیں تھی ان کے ممران نے کہا کہ ہم پی جائی کے ممبر ہیں سب نے سنے اتحاد کونسل کا حل اپنامہ جمع کر آیا ہے نظر کرام بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی چانے نظر کرام حکومت کی جانب سے پابندی کے فیصلے پر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل سامنے آگیا ہے حکومت کی جانب سے پی جائی پر پابندی کے فیصلے پر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل سامنے آگیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں بیرستر علی زفر نے دنیا نو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پر پابندی کسی بھی صورت آدارت تسلیم نہیں کرے گی سپریم کورٹ سیاسے انتقامی کاروازیوں کا فوری نوٹس لے مجھے لگتا تھا کہ سنی تاعت کونسلوں کے نشیستیں واپس ملے گی مگر پی ٹی آئی کو نشیستیں واپس دیکھر سپریم کورٹ سرپرائز دیا دی دیا ہے بیرسل علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں شامن ہونے والوں کے سیاست ختم ہو جائے گی عمران خان نے مولا فضل رحمان صمیت کسی بھی پارٹی سے ملک حکومت بنانے سے انکار کر دیا ہے عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائیں یا مکمل منڈیٹ ہمیں ہمارا واپس کر دیں ناظر قرآن اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجع صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے جانتے ہیں کہ ان کا فراد منظر عام پر آنے والا ہے سلمان اکرم راجع صاحب نے مزید یہ کہا کہ ہم انہیں ہر سطح پر دیکھ لیں گے عوامی سطح پر دول سطح پر بھی دیکھ لیں گے جانتے ہیں کہ ان کا فراد منظر عام پر آنے والا ہے ہم فراد کے چھپانے پر ان کا ساتھ نہیں دیں گے سلمان اکرم راجع نے مزید کہا کہ بے وقوفانہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سالمت کے خلاف چل رہی ہے ان کا ادادہ صرف اور صرف عوام کی آواز اور جمہوریت کو ختم کرنا ہے ہمارا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنے بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں ناظر قرآن اس کے ساتھ شبلی فیراس نے بھی حکومتی پریس کانفرنس کو مذہقہ خیز قرار دے دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس دیکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی بس سننے کی تھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی جائی کروکنے کے لئے کوئی اور طریقہ کامیاب نہ ہوا تو یہ پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی لگا کر بھی دیکھ لیں منفی سوچ والی یہ خود کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ناظر قرآن بڑھتے ہیں آج کی تیسری خبر کی جانے ناظر قرآن حکومت پاکستان نے طریقہ انصاف پر پبندی لگانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کارگردگی پر ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی غریب کا جیرہ محال کر کے رکھا ہوا ہے مہنگائی کا توفار برپاک ہے وہاں پہ عوام کو مزید جھٹکہ دینے کی تیاری کی جارہی ہے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان بتایا جارہا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور چھٹکہ دینے کی تیاری کر لیگ ہے پیٹرولیم مصنواتی قیمتوں میں سولہ جولائی سے بڑے اضافے کا امکان ہے ذراعہ کے مطالعے مطابق پیٹرولیم کی قیمتوں میں نور پی فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے تک اضافے کا امکان بتایا جارہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ وفاقی اکومت آج پیٹرولیم مصنواتی قیمتوں کا اگلے پندرہ دنوں کا تیون کرے گی جس کی حتمی منظوری وضع آزم شہوا شریف دے گئے ناظر اکرام نور پی تک پیٹرولیم مصنواتی قیمتوں میں اضافہ ہونے جارہا ہے جو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے اندر مزید مہنگائی کا باعث بنے گا بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانے ناظر اکرام چیمپنڈ ٹرافی کے حوالے سے بڑی خبریں دگلش کر رہی ہیں جہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھارتی ٹیم چیمپنڈ ٹرافی کھلنے نہیں آئے گی اس طرح کی بہت سی خبریں تھی لیکن بی سی سی آئی نے یعنی بھارتی کرکٹ بورٹ نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے بھارتی کرکٹ بورٹ نے چیمپنڈ ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے اور ہائیبرڈ مارڈل کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے بھارتی بورٹ کے افیشل نے خبروں پر عدیہ مل دیتا ہوئے چیمپنڈ ٹرافی کے لیے نیوٹرل وینو کی خبروں سے لا تعلیقی کا اظہار کر دیا ہے بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیف شکلہ نے کہا کہ ہمیں نہیں ملوم بھی کہ ایسی خبریں کہاں سے آئے گی بی سی سی آئی نے اس حوالے سے بزابتہ طور پر ابھی کوئی بیان نہیں دیا یاد رہے کہ دوروز قبر بھارتی میڈیا نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی ٹیم چیمپنڈ ٹرافی کے میٹس کھلنے کے لیے باقستان نہیں جائے گی اور چیمپنڈ ٹرافی ہائیبرڈ مارڈل کے تحت ہوگی تاخم چیمپنڈ ٹرافی کا جو شیڈول ہے وہ آئی سی سی نے تمام مالک کے ساتھ شیئر پھی کر دیا گئے اور بی سی سی آئی نے اس تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے جو ایک اچھی چیز ہے ہوپسو بھارت پاکستان کے اندر آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی کھلنے آئے گی اور آپ سب کی موجود کی میں خبر بھی بریک کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان چیمپنڈ ٹرافی کے لیے ضرور پاکستان کھلنے آ رہی ہے اور یہ آج جولائی پندرہ جولائی کو میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں ہمارے چیمپنڈ ٹرافی ہونی ہے تو انڈیا پاکستان چیمپنڈ ٹرافی نازی کرام بڑھتے ہیں اگلی خبر کی چانے نازی کرام محسن نکوی صاحب کا بھی بیان آیا گیا ہے کہ ڈسپلنٹ پر کوئی سمٹھوتا نہیں کرے گے گروپنگ کرنے والے کھلاڑی نہ قابل برداشت ہے نازی کرام ابھی تک تو چیرمن پی سی بھی محسن نکوی کچھ خاص کر نہیں سکے بعضی چیزوں پر لوگ یہ کہتے ہیں ان کا دھمکی خیز دھمکیاں میں اس رویہ ہوتا ہے لیکن آسی کرام دھمکیاں میں اس رویہوں کے باوجود بھی اگر گروپنگ ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے تاہم ان کا بیان یہ آیا ہے کہ گروپنگ کرنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ نقابل برداشت ہے ہم کسی بھی صورت ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور جلاس میں کھلاڑیوں کے سینٹر کنڈرٹس کے لئے کم فیلحال کم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کنڈرٹر کھلاڑیوں کو پرفارمس اور فٹنس پر جائزہ لیا چاہے گا سینٹر کنڈرٹس کے مختلف کیڈگریز میں کھلاڑیوں کے شمولت وضا کردہ تریکہ کار کے تحت ہوگی لازی کرام دورانے جلاس فیصلہ کیا گیا کہ لیس کھلنے کے لیے این او سیس کے اجراہ کا ٹیکنیکل تریکہ کارتے کیا چاہے گا تریکہ کار پورا اترنے والے کھلانے کو این او سیس کا اجراہ کیا چاہے گا فٹنس اور پرفارمس کے میار پر پورا اترنے والے کھلانے کو آگے آنے کا موقع ملے گا میار پر پورا نہ اترنے والے کھلانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی لازی کرام بڑھتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانی لازی کرام بات کرتے چلتے ہیں امریکہ سے آپ سب جانتے ہیں سابق امریکی صدر ڈولرن ٹرمپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے اندر ان کی جان پچھ گئی ہے اس پہ بہت سے چیم گیا جاری ہیں بہت سے نیو یارک ٹائمز اور بہت سے اخبارات کا یہ کہنا ہے کہ ان جتنے بھی حملے ہوئے ان کے پیچھے شاید جو بائیڈن کا ہاتھ ہو یہاں پہ مخالف جماعتیں ان کے خلاف جا سکتی ہیں اور خود ٹرمپ کی پارٹی کے بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے ان کا بھی لیکن یہاں پہ جو بائیڈن صاحب کا بیان آیا ہے من کو جو بائیڈن صاحب اس لئے بلاتا ہوں ان کے یہ کہنا ہے کہ ہماری جمہوریہ تشدد کی اجازت نہیں دیتی بائیڈن کی سیاسی درچہ رہت کم کرنے کی اپیل سامنے آ رہی ہے نازل کرام امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عوام سے سیاسی درچہ رہت کم کرنے کی اپیل کر دی ہے اور اللہ فیس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ بیان بازی کافیت تک بڑھ گیا ہے سیاسی درچہ رہت کم کرنے کی ضرورت ہے شکر ہے حملے میں ٹرمپ شدیر زخمی نہیں ہوئے امریکہ میں اس قسم کی تشدد کی جگہ نہیں سیاست میں کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے نازل کرام سابق امریکی صدر ڈورنٹ ٹرم تخاویر علیہ کے دوران قاتل حملے میں جو زخمی ہوئے ہیں اس پر انہوں نے اس کی مضمت پی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹرمپ محفوظ ہے جان کر خوشی ہوئی ہے واقعی خلاف قوم کو متحد ہونا چاہیے نازل کرام یہ تھی آج کی خاص سیر کی ٹرانسپیشنر اپنے میرز پان محمدی آسر علیب کو اسی دعا کے ساتھ اجازت ہیچے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے اللہ حنی کے بعد موسیقی